حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب کوئی چیز اپنے والدین کو دو تو اس طرح دو جس طرح کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے کوئی چیز پیش کرتا ہے برے انسان کی صوبت سے پریز کرو کیونکہ وہ تلوار کی طرح ہے دیکھنے میں خوبصورت اور اثر میں خطرناک تمہارے والدین تمہیں بچپن میں شہزادوں کی طرح پالتے ہیں لہٰذا تمہارا فرض بنتا ہے کہ ان کو بھڑاپے میں ان کے بادشاہوں کی طرح رکھو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک حسائی اور یہودی آئے اور آپ کو لا جواب کرنے کے لئے سوال کیا نمبر ایک اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یہ بتاؤ وہ کونسی چیز ہے جو ہم تو دیکھتے ہیں پر اللہ پاک نہیں دیکھتا نمبر دو آپ کہتے ہو قرآن میں ہر چیز کا علم ہے تو وہ کیا ہے جو قرآن میں نہیں باب العلم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ اللہ پاک خواب نہیں دیکھتا کیونکہ اس کو نہ نیند آتی ہے نہ ہوں دوسرا یہ کہ قرآن میں سب کچھ لکھا ہے پر جھوٹ نہیں لکھا دو چہرے انسان کو کبھی نہیں بھولتے ایک مشکل میں ساتھ دینے والا دوسرا مشکل میں ساتھ چھوڑ جانے والا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کیسے پتا چلے گا کون کتنا قیمتی ہے فرمایا جس میں جتنا احساس ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ قیمتی ہوگا معافی مانگنا یہ ظاہر نہیں کرتا کہ آپ غلط اور دوسرے صحیح ہیں بلکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے رشتے کی اہمیت آپ کی انا سے بڑھ کر ہے نہ امید شخص ہر اچھا موقع بھی گواہ دیتا ہے اور پر امید شخص ہر پریشانی میں بھی موقع تلاش کر لیتا ہے